ہیلو ایبری وان اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج ہم بنانے والے ہیں ایک دم اسٹیٹ اسٹائل مونگ چاٹ جس کو آپ آسانے سے تیار کر سکتے ہو بہت ہی زبردست اور ہیلڈی ریسیپی ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کہ چاہیے گا آج لیے دیکھ لیتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر یہ ایک کپ ساپت مونگ لیے ہیں جن کو میں نے اچھے سے دھو کے رات بھر پانے بھی گویا ہوا ہے اور یہ خوب اچھے سے پھول کے تیار ہو گئے ہیں اب یہ میں نے ایک چھنی لے لی ہے تو سارے کی ساری مونگ ہم چھنی کے اندر ڈال دیں گے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ نکل جائے یہاں پر یہ میں نے ایک کپڑا لے لیا ہے تو میں نے یہ ایک سوتھی کپڑا لیا ہے جس کو میں نے گیلا کیا ہوا ہے تو یہاں پر جو ہم نے مونگ کو پھولا کے تیار کیا ہوا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور بس ہم اس کے چاروں کنارے اٹھاتے ہوئے اس کو خوب اچھے سے بان دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر ہم اس کو خوب اچھے سے بان دیں گے اور اس کو ہم چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری جو مونگ ہے وہ انکوریت ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بان دیں گے خوب اچھے سے اور بس اس کو ہم اس طرح سے کہیں پر لٹکا دیں گے کسی جگہ پر ہم اس کو اس طرح سے لٹکا دیں گے ہم اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری دال کو رکھے ہوئے چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم ان کو کھول لیں گے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر جو ہمارے مونگ ہیں وہ خوب اچھے سے انکورت ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھے سے یہ ہماری مونگ انکورت ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ ایک دم زبردست ہے اور بہت بڑیا ہے اور بہت اچھے سے یہ انکورت ہو گئی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو انکورت کر سکتے ہو تو یہاں پر یہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو کسی بردن کے اندر نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست اور اچھے سے یہ ہماری مونگ انکورت ہو گئی ہے تو چلیے اب ہم اس کو کسی بردن کے اندر ڈال لیں گے اور ساری کی ساری مونگ ہم یہ کپڑے سے باہر نکال لیں گے یہ بہت زبردست اور آسان ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو جرور سے ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ انکورت ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو ڈال لیں گے کوکر کے اندر تو یہاں پر یہ میں نے کوکر لے لیا ہے کوکر کے اندر یہ ہم مونگ ڈال دیں گے جو ہم نے انکورت کی ہوئی ہے تو ساری کی ساری مونگ ہم کوکر کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے پانی میں نے یہاں پر یہ ڈیڑھ کپ پانی لیا ہے میں نے ایک کپ مونگ لیے تھے اور اس کے اندر میں نے ڈیڑھ کپ پانی ڈال دیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیس کی حساب سے اس کے ساتھ ساتھ ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر ہاپ ٹی سپون اور بس ساری چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ہم کوکر کا ڈھککن لگا دیں گے اور اس کو خوب اچھے سے اُبال لیں گے تو یہاں پر کوکر کا ڈھککن یہ دیکھیں اس طرح سے لگائیں گے میڈیم ہائی فلیم پر اس کے اندر دو پریشر آ جانے دیں گے جیسے اس کے اندر دو پریشر آ جائیں گے پھر ہم گیس فلیم بند کر دیں گے اور اس کو اسے چھوڑ دیں گے اسی کے پریشر میں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے کوکر کے اندر دو پریشر آ جانے کے بعد میں نے گیس فلیم بند کر دیا تھا اور یہ دیکھیں اک دم زبردست سے یہ ہمارے موں انگل کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اک دم زبردست بنے ہیں اور بہت بڑیا ہے تو یہ ان کو ہم کسی برطن کے اندر نکال لیں گے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈے ہو جائے اور یہاں پر یہ ہم املی کاپلپ تیار کریں گے یہ میں نے املی کاپلپ لیا ہے جتنا میں نے املی کاپلپ لیا ہے اتنا ہی میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے half ٹیسپون جیرہ پاورڈ ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لال مچ کا پاورڈ ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر half ٹیسپون دھنیا پاورڈ ڈال دیں گے ایک چتہ ٹیسپون ہم یہاں پر ڈرائے زنجر پاورڈ ڈال دیں گے اور ساری چیزوں کو خوبچے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر اس کو مکس کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے دیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے تو دیکھیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا ایملی کا پلک خوب اچھے سے پک کے تیار ہو چکا ہے بس یہ اسی طرح کا ہونا چاہیے بوجہ تک گاڑا نہ ہو تو یہ تیار ہے اس کو ہم ایک سائیڈ رکھیں ادھر یہ ہمارے موں پوری طرح سے ٹھنڈے ہو چکے ہیں جو ہم نے اوبال کے تیار کیے ہوئے تھے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر یہ اوبلا ہوا آلو لیا ہے جس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ ایملی کا پلک ہے جو میں نے ابھی تیار کیا ہے باریک کٹا ہوا میں نے پیاز لیا ہے باریک کٹا ہوا ٹاماٹر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے باریک کٹا ہوا پودینہ لیا ہے اور یہ ہے نیمبو تو یہاں پر ہم ان کو ایک سائیڈر کر لیں گے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے یہاں پر ایک بال اور اس کے اندر ڈال دیں گے ہم مونگ جو ہم نے ابھی ابھی اوبال کے تیار کی ہے یہ پوری درہ سے تھنڈی ہو چکی ہے تو کسی بال کے اندر ہم یہ مونگ ڈال لیں گے جتنی بھی ہمیں چاٹ بنانی ہو اتنی ہم یہاں پر یہ ابلی ہوئی مونگ لے لیں گے اور اس کے لئے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آلو جو میں نے ابھی دکھایا تھے آپ کو آپ چاہے تو یہاں پر سویٹ پٹیٹو بھی ڈال سکتے ہو یا پھر باریک کٹ کے بنانا بھی ڈال سکتے ہو یہ میں نے پیاج بھی ڈال دی ہے اس کے اندر باریک کٹے ہوئے ٹوماٹر ڈال دیں گے میں نے اس کے بیج نکال دیئے ہیں باریک کٹا ہوا پودینہ ڈال دیں گے اس کے لئے یہ املی کا پلپ ڈال دیں گے جو ہم نے ابھی ابھی تیار کیا ہے یہ بھی پوری طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے تو یہاں پر یہ اپنی پسند سے ڈال لیں کم یا زیادہ جتنا بھی آپ اس کو کھٹا رکھنا چاہتے ہو تھوڑا سا نیمبو کا رس ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ ڈال دیں گے اس کے اندر تھوڑے سے پاودر مسالے ہافٹی سپون یہاں پر ڈال دیں گے جیرہ پاودر اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال دیں گے لال مچ کا پاودر اور اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال دیں گے یہاں پر چاٹ مسالہ اور بس ساری چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے باول کو ہلا لیں گے اور اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور بس یہ دیکھیں یہاں پر یہ زبردستی چٹ پٹی بہت ہی بڑی ایسی ہماری مونگ چاٹ تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بہت ہی زبردست بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بنانا بہت آسان ہے آپ اس کو جرور سے بنائیے گا یہ دیکھیں ایک دم زبردست بنی ہے بہت ہی چیزیں یہ ہماری مونگل کے تیار ہو گئی ہے اور ایک دم کھلی کھلی ہے تو آپ اس کو جرور سے بنائیں جرور سے انجائے کریں فرینڈز آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ہے مجھے کومنٹ کر کے جرور سے بتائیں اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک جرور کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ایک دم زبردست ہے ٹیسٹی ہے اور بنانا ایک دم آسان ہے یہ دیکھیں ایک دم زبردست بنی ہے تو جرور سے بنائیے گا جرور سے انجائے کیجئے گا اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اسی طرح کی آسان ریسیپی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کریں تو پھر ملیں گے ایک اور نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ ٹیسٹی ہے